اسلام علیکم کیسے ہو سب ٹھیک ہو آپ سب آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے ٹھیک ہے اور اسلامیات کی کلاس میں ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سے 99 نیمز میں سے جو 5 نیمز پہلے ہم نے یاد کیا تھے اس کو روائز کریں گے وائن ٹائم اور نیکسٹ 5 کے جگہ ہم 3 نیمز یاد کریں گے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ وہ تھوڑے سے مشکل ہیں نا آپ کے لیے تو ہم 3 کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے ڈیلی یاد کرنے ہیں ڈیلی پڑھو گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نیمز اور پھر اس کے بعد ہم دعائیں جو یاد کی تھی اس کو روائز کریں گے اور کچھ اسلامیات کے کوسٹن کریں گے ٹھیک ہے چلو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیمز ٹھیک ہے اب آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ پہلے پانچ تو ہم سب نے یاد کیے ہوئے تھے تو سب میرے ساتھ انچی آواز میں پڑھیں گے اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس ٹھیک ہے اب ہم آگے کرتے ہیں یاد السلام السلام المؤمن المحایمن السلام المؤمن المحایمن السلام المؤمن المحایمن السلام المؤمن المحایمن چلو وائن ٹائم پھر سٹارٹ سے لے کر اور جہاں تک ہم نے پڑھا پھر پڑھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المحیمن آپ سب نے ماما کے ساتھ ڈیلی ریوائز کرنا ٹھیک ہے تاکہ اچھے اچھے سے اللہ تعالیٰ کی جو پیارے سے نام ہیں ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں چلو اب ہم ریوائز کرتے ہیں اپنی دعاوں کو ٹھیک ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کس کو آتی ہے کس کس کو یاد ہے آپ سب کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہو چلو وائن ٹائم ہم ریوائز کرتے ہیں اور مجھے پتہ یہ سب بچے اتنے اچھے ہیں پیارے سے جو سب پہلے دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہا نا چلو سب بچے میرے ساتھ انچی آواز میں پڑھ لیں ٹھیک ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ آپ کو پتہ ہے نا جو دعا پر کے نئی کھانا کھاتا تو کیا ہوتا ہے شیطان اس کا کھانا سارا کھا جاتا ہے گندہ کر دیتا ہے اور پھر پیٹ میں دلتی بھی ہو جاتی ہے نا اس لیے جلدی جلدی سے ہم نے دعا پڑھنی ہے تاکہ شیطان جو ہے بھاگ جائے اور ہمارا کھانا گندہ نہ کرے ٹھیک ہے اور سونے سے پہلے کی دعا کون پڑھتا ہے کس کو آتی ہے ہم چلو سب بچے میرے ساتھ پڑھیں سونے سے پہلے کی دعا اللہمہ بسمی کا آموتو وا احیاء اللہمہ بسمی کا آموتو وا احیاء اوکے اب ہم پڑھتے ہیں پہلا کلمہ ٹھیک ہے سب بچے میرے ساتھ پڑھیں اپنے پیارے پیارے بچے ہیں اور مجھے بتے سب کو آتا ہے ہاں نا پہلا کلمہ تو چلو سب میرے ساتھ پڑھو پہلا کلمہ تیب تیب میں نے پاک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ تیب تیب میں نے پاک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہمم شہباز چلو اب ہم کرتے ہیں اپنے کوسٹین آنسرز اور پھر اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم اپنا دوسرا کلمہ یاد کریں گے اور ساتھ کوئی اور دعائیں میں آپ کو پتاؤں گی ٹھیک ہے دو دعائیں دوسری کریں گے اور دوسرا کلمہ کریں گے اوکے کون مجھے بتائے گا ہو آر وی ہم کون ہیں ہم کون ہیں مسلمان دوسرا کلمہ کون ہیں we are مسلم کون ہے کون ہے کون ہے اسلام yes very good اسلام اوکے where is اللہ اللہ تعالیٰ کہاں بھی ہوتے ہیں everywhere yes اللہ is everywhere yes where is اللہ اللہ is everywhere اللہ تعالیٰ ہر چکہ ہوتے ہیں ہے نا can we see اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں نا ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کو پتائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اوکے اوکے next question who created this beautiful world یہ دنیا ساری ورڈ کس نے بنائی ہم اللہ تعالیٰ نے yes very good who created this beautiful world اللہ تعالیٰ چلو یہ تو ہمارے پرانے question تھے جو میں نے آپ کو پہلے یاد کروایا تھے ٹھیک ہے اب ہم next two question یاد کرتے ہیں اوکے what things can اللہ create ہم اللہ تعالیٰ کیا کیا create کر سکتے ہیں کیا کیا بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بنا سکتے ہیں اللہ can create everything اللہ تعالیٰ تو ہر چیز بنا سکتے ہیں ہاں نا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو مجھے بتا what things can اللہ create اللہ تعالیٰ کیا کیا بنا سکتے ہیں اللہ can create everything اللہ can create everything yes very good okay next question کون سا کرتے ہیں okay tell me name any five things اللہ has created اچھا مجھے آپ five things بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے بنا اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں سے مجھے آپ بتاؤ آپ کو کیا کیا مجھے five بتاؤ names کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا flowers yes river mountains sun star اور دیکھو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہاں نا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم very good flowers plants river mountain yes mountains پتہ کیا ہوتے پہاڑ جو انچے انچے پہاڑ ہوتے ہیں sun بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا stars شاباش very good okay آپ کو پتہ ہے جب ہم سیڑیاں اوپر چڑھتے ہیں جب ہم stairs پہ اوپر چڑھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چلو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چڑھ کے جاؤگے تو کیا پڑھتے جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے اور جب آپ نے نیچے اترنا ہے سیڑیوں سے جب بھی آپ نیچے اتر کے آوگے stairs سے نیچے اتر ہوگے تو کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور چڑھو گے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے اور جب آپ نیچے اتر ہوگے تو کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور جو دیلی پڑھے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ تیچھر میں جب 20 stairs اکبر چڑھتا ہوں تو اللہ اکبر پڑھتا ہوں اور جب نیچے اترتا ہوں تو سبحان اللہ بھی پڑھتا ہوں اب میں آج کے لئے جاتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں پھر آپ کے ساتھ آؤں گی اور پھر ہم اس میں اور اچھی اچھی بات نہیں یاد کریں گے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھنا اللہ حافظ